اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر بدر باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے تربت میں گزشتہ روز جو خودکش حملہ ہوا وہ ایک خاتون خودکش حملہ آور سمیہ بلوچ نے کیا اور سمیہ قلندرانی بلوچ کے بارے میں کچھ حقائق کچھ تفصیلات ان کا بیک گراؤنڈ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں چونکہ صحافت کے شعبے سے ان کا تعلق تھا اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے خود کو صحافی ڈیکلیئر کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیلے یعنی بلوچ لیبریشن آرمی کے لیے بھی اپنی خدمات ساتھ سال سے انجام دے رہی تھیں اور ساتھ سال سے وہ ٹریننگ کر رہی تھیں ان کے منگیتر نے کب خودکش حملہ کیا اور کس نویت کا وہ حملہ تھا ان کے سوسر کون تھے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھتے ہیں اور شاری بلوچ جو کہ گزشتہ سال کراچی میں اسی نویت کا ایک حملہ کر چکی ہیں کیا دونوں کا آپس میں کوئی تنکشن ہے یعنی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں سمیہ بلوچ جن کو سمیہ قلندرانی بلوچ بھی کہا جاتا ہے چونکہ قلندرانی جو قبیلہ ہے بلوچوں کا اس سے ان کا تعلق تھا اور زلہ خوزدار کے علاقے تو تک سے یہ تعلق رکھتی تھیں اور اب جو مزید تفصیلات ان کے بارے میں سامنے آئیں یہ صرف پچھے سال ان کی عمر تھی اور پچھے سال کی عمر میں یہ خودکش حملہ سمیہ بلوچ اور سمو نے کیا اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو پروفائل ہے اس میں جو معلومات درج ہیں اس کے مطابق کیے پانچ سال تک بی ایل اے کی جو تنظیم ہے اس کے میڈیا ونگ میں خدمات یہ سر انجام دیتی رہی ہیں سات سال سے بلوچ لیبریشن آرمی کے ساتھ یہ منسلک ہیں چار سال پہلے انہوں نے رزاکارانہ طور پر تنظیم کے مجید برگیٹ کو اپنی خدمات پیش کی یعنی وہاں سے اس ٹریننگ کا آغاز ہوا کہ ان کو تیار کیا جا سکے اور اس طرح کی کسی کاروائی میں پھر یہ خود کو اپنے اس میدان میں اتاریں اور اب یہ خواتین خودکش بمبار کا استعمال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے شاری بلوچ ایک سال پہلے ان کا استعمال کیا گیا اور یہاں پر اب یہ دوسری خاتون بمبار ہیں جس میں یہ استعمال ہوئی ہیں کو خوشاب کے علاقے سے سیکیروٹی فورسز نے خودکش حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا تھا یعنی وہ خودکش حملہ ہو نہیں سکا تھا تو اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا اور ان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا اب سمیہ بلوچ سے قبل ان کے منگیتر بھی اس طرح کی ایک کاروائی کر چکے ہیں منگیتر کا نام کیا ہے ان کے سوسر کون ہیں یہ تفصیلات بہت ہی حران کن ہیں اور آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں تو سمیہ بلوچ ریحان بلوچ کی منگیتر ہیں اور بی ایل اے کے بانی رانوما اسلم بلوچ کی بہو تھی یعنی بی ایل اے کے بانی رانوماوں میں سے ایک اسلم بلوچ ان کی یہ بہو تھی اور ان کے بیٹے یعنی ریحان بلوچ کی یہ منگیتر تھی اب ریحان بلوچ نے بلوچستان کے زلاح چاہی کے ہیڈکوارٹر دالبندین کے قریب اگست 2018 میں چینی انجینئرز اور کارکنوں پر خودکش حملہ کیا تھا اور اس حملے میں تین چینی کارکنوں سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے تھے جبکہ وہ چینی کارکن ایک بس میں دالبندین کی جانب جا رہے تھے جب ان پر حملہ کیا گیا تھا اب یہ صورتحال ہے کہ بلوچ خواتین کی جانب سے یہ ایک سال کے عرصے میں یہ دوسرا حملہ ہے اور اس طرح کے جو بھی جس طرح کے خودکش حملے کیا جاتے ہیں ان میں متعدد حملوں کی ذمہ داری کل ادم بی اے کے جانب سے قبول بھی کی جاتی ہے اور خواتین کی جانب سے یہ دوسرا حملہ ہے تربت میں یہ اپنی نویت کا پہلا حملہ ہے شاری بلوچ کا تعلق تربت سے تھا وہ تربت کی رہنے والی تھی انہوں نے حملہ کیا کراچی میں اور یہ جو ہیں یعنی سمیہ کلندرانی بلوچ ان کا تعلق یہ تربت کی رہنے والی نہیں ہے یہ تو تک کی رہنے والی ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے تربت میں تو ایک علاقے کے لوگوں کو دوسرے علاقوں میں یہ ٹاسک دیے جاتے ہیں اور وہ مختلف علاقوں میں اس طرح سے کاروائیاں کرتے ہیں اور اس سے قبل بلوچستان کے ظلہ کی اچھا تعلق رکھنے والی وہ تو دو بچوں کی ماں بھی تھی شاری بلوچ جو تھی وہ سب کو پتا تھا وہ ایک فیملی پرسن ہے ان کے دو بچے بھی ہیں اور ابھی سمیہ بلوچ بھی ظاہر ہے چونکہ صحافی تھی تو تعلیم آفتہ تھی اچھا شعور رکھتی تھی اور پورا ظاہر ہے میڈیا ونگ اس تنظیم کا چلا رہی تھی لیکن اس کے باوجود یہ کاروائی ہوئی ہے تو اب کال ادم بی ایل اے کی جانب سے ذرائع کے مطابق کے دعویٰ کیا گیا کہ ان کی مجید برگیڈ کی صفوں میں مزید بلوچ خواتین بھی شامل ہیں تو یہ ایک بہت خوفناک انکشاف ہے کہ آنے والے دنوں میں اب خواتین خودکش بمبار بھی سامنے آ رہی ہیں اور اس سے پہلے جو دو مثالیں سامنے آ چکی ہیں ایک نور جہاں کی مثال ہے جو کہ پلاننگ کر رہی تھی اور خوش قسمتی سے وہ پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکی ورنہ اس میں بھی خدا نہ خواستہ انسانی جانوں کا زیادہ ہو سکتا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے سیکیورٹی فورسز ان لوگوں سے ظاہر ہے کہ بہت کامیابی کے ساتھ کاروائیاں اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس واقعے کی مزید جیسے جیسے تفصیلات سامنے آتی رہیں گی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس سلسلے میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے چینل پڑھنی ہے تو چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پریس کرنے اجازت دیجئے اللہ حافظ